ہریانہ کے مکہ منتری منوہرلال نے ایک بڑا دھماکہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جس کا بیپیل کارڈ بھی بنا ہوا ہے اور آئیسمن کارڈ بھی بنے ہوئے اور اس کی انکم ایک لاکھ ہی سیزار سے نیچے ہے ابھی اور بعد میں اس کی انکم اگر بڑھ جاتی ہے تو اس کا بیپیل کارڈ اور آئیسمن کارڈ نہیں کٹا جائے گا لیکن اس میں کون سے وہ لوگ آئیں گے اس کی بھی یہاں پر دیکھنے والی بات رہے گی ابھی ہم سنیں گے مکہ منتری کی جوانی انہوں نے کیا کہا اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کس کے لیے یہ خوشنا کی گئی ہے ہماری سیلپ ہلپ گروپ کی بہنیں جب اچھا کمانے لگتی ہیں تو ان کو بہت ستانے لگتا ہے کہ اگر ہم کمائی زیادہ کریں گے تو ہمارا راشن کارڈ کٹ جائے گا ہمارا آئیسمن کٹ کر جائے گا میرے کہ نے اس کی جنتہ نہیں کرنی چاہیے آپ کمانے کے لیے آگے بڑھو چونکہ آپ زیادہ کمائیں گے تو یہ جو لاب ملنے والا یہ تو بہت کم ملنے والا ہے یہ لاب تو ورش کا کیول پانچ سے چھے ہزار پہ کا ملتا ہے آپ اپنی کمائی پانچ سے چھے ہزار روپے بچانے کے لیے اپنی کمائی کم دیکھائیں یہ اوچت نہیں ہے ہم کو ساتھویک بننا چاہیے ہم کو اماندار بننا چاہیے ہم کو جو بات ستے اس کو سویدار کر کے آگے بڑھنا چاہیے اتنی چھوٹ میں آج آپ کو دیتا ہوں یادی ایک لاکھ اسی زار پہ پریوار والے کوئی اپنی کمائی بڑھا کر کے اوپر بڑھتے ہیں تو کم سے کم ایک ورش تک ان کا کوئی راشنکار اتوہ آجشمان بھارت کا کارڈ نہیں کھٹا جائے گا ایک ورش کی چھوٹ ان کو دی جاتی ہے لیکن ایک ورش کے بعد نشتی روپ سے آپ نے جو پہلے ڈیکلیئر کیا ہے اس کے بعد اس کو چھوڑیں گے تو یہ بھی اپنے ہمیں ایک بڑا لعب آپ کو سممان کے لیے یہ میں سب آپ کو بتا رہا ہوں کچھ باتیں اور بھی ہم نے مچار کی ہیں جس کا لعب سیل فیلپ گروپ کو یا اس میں جڑی بہنوں کو ماتاؤں کو ہمارے میمبرز کو ہو سکتا ہے جیسے پی ڈی ایس دکانیں پی ڈی ایس دکانوں پر ہم نے تحقیہ کہ تیتیس پرسنٹ جو ان کی مہلاؤں کو دیا جائے گا تو اس میں میں آج ہی ہمارا فورڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ کو نردیش دیتا ہوں کہ ہم پی ڈی ایس کی دکانیں مہلاؤں کو انڈیوزیول دینے کے بجائے جدی کوئی سیل فیلپ گروپ اپلائی کرتا ہے تو ان کو پراثمکتہ دی جائے کیونکہ وہاں ایک نہیں کئی پریوار جڑے ہوں گے تو پراثمکتہ ان تیتیس پرسنٹ میں یعنی سیل فیلپ گروپ کو دی جائے اسی پرکار کبھی کبھی پنچائت کی جمین اتوہ تعلابوں میں مچھلی کا جو پالن کا ٹھیکا یہ سب دیا جاتا ہے تو اس میں بھی سیل فیلپ گروپ یعنی آگے آتے ہیں تو ان کو جو بھی آکشن ہوتی ہے اس آکشن میں دس پرسنٹ کی چھوٹ ان کو دی جائے اگر وہ لیتے ہیں تو باقیوں کی راشی کے بدلے ان کو دس پرسنٹ کا لاب اس آکشن اماؤنٹ میں یہ دیا جائے ایسے ہی ہمارے بس ٹینڈز ہیں بس ٹینڈز کی دکانیں کبھی کبھی الورٹ کرنی ہوتی ہیں یدی سیدھے لوٹری سے یا تھا کسی اور طریقے سے نشت اور طریقے سے الورٹ کی جاتی ہیں تو اس میں پچیس پرسنٹ کی ریزرویشن ہم سیل فیلپ گروپ کے لیے تیہ کرتے ہیں ہاں یدی آکشن میں جاتی ہیں تو آکشن میں وہی دس پرسنٹ کی راشی کا لاب یہ اس درک کو ملے گا آپ نے مکھے منتری جی کی پوری بات سنی ہوگی وہاں پر آپ کو یہ آئیڈیا نہیں لگ پایا ہوگا کہ جو ایک لاکھ اسی جاروالی بات ہے وہ کس کے لیے کہی گئی ہے باقی تو ساری سیل فیلپ گروپ کے لیے تھی جیسے کی ڈیپو کس کو ملے گا اور مسلی پالن والا یہ سارا سسٹم تو یہاں پر یہ سب کے لیے ہے یا سیل فیلپ گروپ یہ تو مسلی پالن والا لکھا ہے یہاں پر انہوں نے اس کے بعد نیچے لکھا ہے سیل فیلپ گروپ کی کسی سجد سے کے پریوار کی آئے اگر ایک لاکھ آسی اجار وارسک سے زیادہ ہوتی ہے تو ایک سال تک ان کا راشن کارڈ آئیس من کارڈ نہیں کٹے گا ٹھیک ہے یہ یہاں پر کلیر ہو گیا کہ سیل فیلپ گروپ کے لیے جو پریوار ہے اگر اس کی انکم ایک لاکھا سی جار زیادہ بڑھتی ہے تو انہی کا راشن کارڈ آئیس من نہیں کٹے گا باقی کے لیے نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہی انفرمیشن آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی انفرمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دھنیواز ویڈیو دیکھنے کے لیے